اسلام علیکم سسدیکال نمستے کہ مرنے کے بعد بھی ایک خطا کر جاؤں گا جاؤں گا کاندھوں پر اور سب کو پیدل چلاوں گا آج ہندوستان کے اتحاس میں بولی وڈ ہولی وڈ پولی دنیا کے اندر آج ایک ایسا مہان کلا کر ہمارا بھائی ارفان خان ان کا انتقال ہو گیا ہے صرف وہ لڑے کینسر سے لڑے پہلے سٹرگل مطلب اتنی مہنت اتنی مہنت ہم جیسے سٹرگلنگ ایکٹروں کے لیے جو بہار سے آتے ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑا ایکزامپل تھے بہت اچھا نیچر تھا دل بھی بہت اچھا تھا ان کا دوردرشن کے وقت سے میں ان کا فین ہوں اپنا ایک الگ مقام بنایا اپنی ایکٹنگ کی ایک الگ جگہ بنائی اپنی ایک الگ جگہ بنائی ہولی وڈ بولی وڈ سب میں الحمدللہ انہوں نے نام کمائیا اور اللہ نے دیکھو میرا لوگوں سے یہ ہی کہنا ہے کہ دیکھو آج مسلمانوں ہم یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کس کو جنت ملے گی کس کو جنم ملے گا کون کیا کرتا ہے کون کیا نہیں کرتا ہے ایکٹروں کا کیا ہے ایکٹر تو یہ ایکٹر تو وہ ایکٹر ایسا ایکٹر ویسے فچروں میں کام کرتے یہ کرتے لیکن دیکھو اللہ تعالی جب کسی کو چنتا ہے تو کتنے مبارک مہینے میں اللہ تعالی نے ان کو بنایا ان کی امی کا ابھی دو چار دن پہلے انتقال ہوا ماں گئی بھی بیٹا بھی ساتھ میں گیا اور رمضان کے مہینوں میں اللہ تعالی اگر کسی کو بلا رہا ہے تو اللہ ان سے کتنی محبت کرتا ہے اتنا رحمتوں کا مہینہ ہے پہلے آسمان پہ اللہ تعالی ہے تو بھائی اللہ کے راز اللہ ہی جانتا ہے وہ کب کس کو کیا دے گا کب کس سے کیا لے گا اس لئے کہتا ہوں میرے یارو ایک انگلی اٹھانے سے پہلے تین انگلی تم پہ آتی ہے اور ملے اللہ تعالی نے صاف صاف کہا ہے کہ تیرے عمال تیرے ساتھ میرے عمال میرے ساتھ تیرے گناہوں کا تذکرہ تجھ پر میرے گناہوں کا تذکرہ مجھ پر عرفان بھائی اللہ آپ کو جنت میں عالی مقام دے میں سب سے یہی درخواست کرتا ہوں اس پاک مبارک مہینے میں ہم عرفان بھائی کو بکسے ان کی امی کو پڑھ کے بکسے ان کے لئے دعائیں کرے دعاؤں سے بڑی چیز کوئی نہیں ہوتی ہے اور اللہ تعالی ان کے گناہوں کو معاف کرے ان کی مغفرت کرے اور قیامت کے دن ان کا درجہ بلند کر کے اٹھائے یہی میری دعا ہے اور میری آپ سب سے درخواست ہے کہ عرفان بھائی کے لئے دعا کرنا ان کی فیملی کو اللہ صبر جمیل دے حوصلہ دے آج بلیک ڈے ہے وولی ووڈ اور ہولی ووڈ کے دونوں کا اور میرا بھائی میرے آئیڈیل میرے دل کے اندر آپ کی ہمیشہ عزت اور جگہ رہے گی دعاوں میں یاد رکھنا ہے احسان بھائی ہم تمہیں دعاوں میں یاد رکھیں گے اور آپ کو ماشاءاللہ اللہ نے کیا دن چنایا ہے قسمت والے ہیں آپ ملیں گے انشاءاللہ حصر کے میدان میں دعاوں میں یاد رکھنا اور اللہ کے ذکر کا زبابی سواد رکھنا ساتھ دور زبابی سواد رکھنا ملیں گے زبابی سوال